اس نظام نے مجھے اور میرے خاندان کو اس قدر مجبور کیا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی چار دیواری چھوڑ کر ادھر آنا پڑا ہے نو مئی کے واقعے میں میرے بھائی پر انتیس ایفہ یار درج ہوئی ہیں جناب سپیکر انصاف کہاں سے ملے گا وافر باردانہ ہونے کے باوجود میرا کسان آج اپنی گندم لے کر سڑک پر بیٹھا ہوا ہے پرچیز انسپیکٹر سے لے کر زلہ کے سربراہان تک سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے مجھے اپنے زلہ کی عوام کو خاص طور پر کسانوں کو اس کا جواب دینا ہے ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مردوں کے گریبان پکڑے اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے میرا نام انیکہ میدی حسن بٹی ہے میرا تعلق زلہ حافظ آباد سے ہے میرا حلقہ این اے سکسٹی سیون پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور میں نے اس دفعہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ریکارڈ ووٹ سیکیور کیا ہے یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ میرے زلہ نے میرے پر بھرپور اعتماد کیا ہے میں مجھ سے پہلے میرے اس مقدس ایوان میں میرے والد میدی حسن بٹی اور میرے بھائی شوکت علی بٹی اپنے زلے کی نمائندگی کر چکے ہیں جناب سپیکر میں ایک گھرے لو خاتون تھی اس نظام نے مجھے اور میرے خاندان کو اس قدر مجبور کیا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی چار دیواری چھوڑ کر ادھر آنا پڑا ہے جناب سپیکر انصاف کہاں سے ملے گا آپ یہ بتائیں نو مئے کے واقعے میں میرے بھائی پر انتیس ایف آئی آر درج ہوئی ہیں میرا بھائی کیا سپرمین تھا جو ایک ہی وقت میں کئی زلہ کے ایک ہی واقعے میں ملوث ہو گیا تھا جناب سپیکر میرا تعلق ایک ایگریریان ڈسٹرک سے ہے اور میرے ڈسٹرک سے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ گندوں پرچیز کرتی ہے اس حوالے سے میں آج اس معزز ایوان کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف مبزول کرانا چاہتی ہوں جس کا سامنا میرے زلہ کے غریب اور مظلوم کسان نے کیا ہے پہلے بھی کئی میمران نے اس بارے میں ڈسکشن کی ہے اپنا اپنا احتجاج بھی کیا ہے اپنے اپنے زلے کی مسائل بھی بیان کیے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو بھی یہ نہیں جکین دلایا گیا کہ ان کے زلے کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں ہو سکا لیکن میں امید کرتی ہوں کہ میں جو اپنا مسئلہ ادھر رکھ رہی ہوں میرے اس پر نظر سانی کیے جائے اور مجھے اس کا رسپونس دیا جائے جنابے سپیکر کیا مصوف وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے میرے زلہ کے مظلوم کسان کا کوٹہ کس قیمت پہ کاموں کی اور دوسرے ازلہ کے آٹی حضرات کو فروخت کیا ہے جو میرے نوٹس میں بات آئی ہے کہ میرے زلہ کا باردانہ ایک ہزار روپے فی بوری فروخت کیا گیا ہے یہ میرے کسان کے ساتھ ظلم ہوا ہے پہلے ہی گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ کم دے کر کسان کا معاشی قتل کیا ہے اور اوپر سے وزیر صاحب نے میرے زلے کے ساتھ کیا کیا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے جناب سپیکر سرکاری عداد و شمار کے مطابق میرے زلہ میں تقریباً ساٹھ ہزار ایکڑ گندم کاش کی گئی ہے اور اس پر پہلے ہمیں پندرہ لاکھ بیگ ایلوکیٹ کیا گیا تھا بعد میں پانچ لاکھ مزید کیا گیا ہے آپ یہ سوچیں کہ اگر پچاس منفی ایکڑ پیداوار کی حساب سے یہ باردانہ پچانوے ہزار ایکڑ ارازی کا بنتا ہے اور میرے کسان کی نیڈ سکسٹی تھاؤزنڈ ایکڑ کی تھی مصوف اگر وہ ساٹھ ہزار ایکڑ کی ارازی کا باردانہ میرے کسان کو دے دیتے تو ان کے لیے پینتیس ہزار ایکڑ کا بچ جانا تھا لیکن اس سے ان کا پیٹ نہیں برائے جناب سپیکر ستم زریفی دیکھیں کہ حکومت کی بیٹ گورننس کا یہ حال ہے کہ اتنا وافر باردانہ ہونے کے باوجود میرا کسان آج اپنی گندم لے کر سڑک پر بیٹھا ہوا ہے آپ اور آپ کے محکموں کے لیے وہ بالے جان بن گیا ہے مصوف وزیر صاحب اس حد تک میرے ذلہ میں دخل انداز ہوتے رہے کہ جب خریداری مراکز پر کسانوں نے اشتیال میں آ کر باہر سے آئی ہوئی گندم کے ٹرکوں کو رکا تو مصوف وزیر صاحب خود میرے ذلہ کے مقامی لوگوں کو کالز کر کے دھمکاتے رہے ہیں اس بات کا حلف دیا ہے انہوں نے ادھر مجھے جواب چاہیے ان سے بھی اور مجھے آپ کی برپور حمایت بھی چاہیے جناب سپیکر محترم اتنے فارغ تو نہیں ہے کہ ادھر ممران کے سوالات اور تحفظات کے جواب دے سکے لیکن ادھر برپور مداخلت کرتے رہے ہیں اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے جناب سپیکر اپنے انتہائی کرپٹ اور خاص بندوں سے انہوں نے اپنا حساب قدر جسہ پورا پورا وصول کیا ہے پرچیز انسپیکٹر سے لے کر زلہ کے سربراہان تک سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے جس میں میرے زلہ کا ڈی جی ایم مکرم حیات پی ایم رزوان پی ایم سرف راز چیمہ سب نے ان کا ساتھ دیا ہے مجھے میری آپ سے یہ انتہائی گزارش ہے کہ اس مقدس ایمان کے میری انتہائی گزارش ہے کہ ان کے انکوائری کی جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ انہوں نے ایک مظلوم کسان کا حق کھایا ہے میں نے جو بھی ادھر مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے میری انتہائی گزارش ہے اس موزز ایمان سے اور آپ سے کہ اس پر بھرپور طریقے سے کاروائی کی جائے اور مجھے اس کا رسپونس دیا جائے مجھے اپنے زلہ کی عوام کو خاص طور پر کسانوں کو اس کا جواب دینا ہے چونکہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا ہے بہت شکریہ جنابے سپیکر اور دوسرا ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کروں گی دیکھیں ہم فیمیلز میمبرز ہیں ہم اس ایوان میں مردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم الیکٹو کے آئے ہیں یا ہم سیلیکٹو کے آئے ہیں کل اس ایوان میں جو بتمیزی ہوئی ہے یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہمیں ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مردوں کے گریبان پکڑے یہ کیسا میسیج جا رہا ہے نائنٹی سکس میں میں اپنے فادر کے ساتھ میرے فادر میمبر تھے اور میں ادھر اوپر بیٹھی تھی تب بھی میری لیڈیز حضرات یہی کام کرتی تھی آج چوبیس تائیس سال بعد بھی ہم اتنے دنیا آگے جا چکی ہے اور ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے سے محترم ہیں پرانے میمبرز ہیں میں نیو کمر ہوں یہ مجھے یہ میسیج دے رہے ہیں شکریہ میرے تمام لیڈیز سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ مردوں سے اپنی عزت خود کروائیں ان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بتمیزی کریں بہت شکریہ